بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہاں پہ ابھی میں بنا رہی ہوں سنگاپوری چومین تو بس یہاں پہ جو نا میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں اس ریسپی کو ٹرائے کروں گے میں نے پہلے ہم نارملی چومین تو بناتے ہی رہتے ہیں لیکن میں نے سنگاپوری چومین پہلی بار ٹرائے کی تھی اور یہ مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ نا مجھے یہ چومین بہت اچھی لگتی ہے تو بس یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ پہلے چومین کو وائل کیا ہے اور اس کے بعد میں ابھی یہاں پہ جو ہے نا اس میں نمک ڈالا تھا میں نے اس میں اور آئل ڈالا تھا یہاں پہ یہ ہری سملا میرسل گاجر اور پیاس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور لیسن لیا ہے اس میں لیسن کو بھی ڈالنا پڑتا ہے اس میں تو بس آئل ڈال کے ان ساری سبجیوں کو فرائے کر لیا ہے پتہ گو بھی بھی میں نے لے لیا ہے یہاں پہ تو اس کو بچے سے فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ بنیگر میں نے دو چمچ اور دو چمچ میں نے زویا سوس تو وہ اس میں میں نے ایڈ کری ہے اور ان سب یہ سبجیوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور تھوڑا سی دیل کے لیے اس کو پکا لیں گے اور یہاں پہ ڈالا ہے میں نے فود کلر کیونکہ سنگاپوری چومین جو ہوتی ہے اس میں فود کلر تھوڑا سا ایڈ کیا جاتا ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پہ چاٹھ مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ساتھ میں اس میں جینو موٹو اور گریئن چلی سوس بھی لالا تھا اور بس یہاں پہ دیکھ لیجئے جو ہماری نوڈلز تھے اچھے سے ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور ابھی ان سبھی کو مکس کر لیں گے اور پانیر کے پیسے میں نے اس میں کٹ کر کے ڈالے تھے تو بس یہ دیکھ لیجئے اور تھوڑا سا لاس میں میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا اور بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو اور یہ دیکھ لیجئے ہماری چومین سنگاپوری چومین بن گیا ہے ایک دم تیار تو کس کس کو پسند ہے سنگاپوری چومین مجھے کمنٹ کر کے بتانا مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور جب ہم لوگ مارکٹ میں کھاتے ہیں تو اچھی تو لگتی لیکن گھر میں بنائی ہوئی اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو شیئر کروں کہ اپنے گاؤں کا ہوم ٹور جو آپ لوگ بہت ٹائم سے بول رہے تھے اپنے گاؤں سے بہت ٹائم نہیں ملا تو اسی وجہ سے میں نے اپنے گاؤں سے اندر کھر کے لئے اور وہ بھی گیٹ ہے لیکن وہ روم بنا ہوگا ہے تو وہاں سے نہیں رہتے ہیں لیکن مین گیٹ یہاں یہاں سے ہے ہمارا ٹھیک ہے آؤ اندر لے چلتے ہیں سب سے ملائیں تو یہ جو روم آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ ہے میرے دادا کا روم جس میں رہتے تھے اس کو ہم لوگ پور بھی بولتے ہیں یا آپ لوگ روم بول سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چاچا ہے تو ابھی اور اندر چلتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا آنگن ہے تو یہ سب ہے ہمارا آنگن جس میں یہاں پہ پودھے لگا دیئے ہیں یہ میری چاچی کا روم ہے یہ میری چاچی کا روم ہے اندر سے بھی آپ لوگوں کو ویٹس کریں اور یہاں پہ ان کا ہے کچن بول سکتے ہیں تو یہاں پہ کچن ہے اور ادھر سائٹ جب ہم گھومتے ہیں ایسے ہی آنگن میں ہی ہیں ابھی ہم ادھر سائٹ دیکھتے ہیں یہاں پہ تنکی بنی ہو یہ پانی کیوں اور ادھر سائٹ ہے لیٹ بات چکے ہیں لیٹ بات اور لوگ دیکھ رہے ہو یہ بیل پتر کا پیڑ لگا ہوا ہے یہ نیبو کا پیڑ چاچی کا کچن ہے یہ چاچی کا کچن ہے یہ چاچی کا کچن ہے یہ چولا بنا ہوا ہے بينیں غرورو faint یہ چاچی کا چین لگ ہے بہت بارے ہیں چلا یہ مسال کی طرفا ہے یہ ہی آنگن کی چاچی کا دک ہے تو اس کے وجہ سے آپ لوگ کو تھوڑا سا لگا لگ دیکھا ہے تو یہ جو روم آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہے میری چاچی کا چھوٹی والی چاچی ہے جو ہماری کھالا بھی ہے تو ان کا یہ روم ہے تو یہیں پہ انہوں نے اپنا یہ اسٹوروم بنایا ہوا ہے چہاں پہ یہ پانی کی کین وگرہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ سالسامہ ان کا رکھ جاتا ہے اور ابھی ہم آنگن میں ہی یہ بھی ہم اور تھوڑا سا گرہ ادھار آئیں گے ہم تھوڑا سا اور ادھر آئیں گے تو یہ میرے سب سے چھوٹے والی چاچا کا روم ہے جو کی تو یہاں پہ بھی یہ سب پڑا ہوا ہے یہاں سے ہم لوگ یہاں سے بھی گارڈن کے لیے انٹر ہو جاتے ہیں اور خالا والے روم سے بھی انٹر ہو جاتے ہیں دو راستے ہیں یہاں گارڈن کے لیے چلیے پہلے میں گارڈن لے چلتی ہوں یہاں پہ یہ گارڈن جس میں چاچا نے کافی سارے فلاووٹ لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی بیوٹی فلاووٹ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ گیندا لگا ہوا ہے تو یہ بھی سب کو چاچا نے بیٹھنے کے لیے بنا دیا ہے یہاں پہ اگدم اگدم بہت زیادہ اچھا بیو آتا ہے اور داریکٹر سامنے سے ہی دوپ آتی ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اچھا لگا یا نہیں لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو اب ہم چل رہے ہیں باہر سائٹ وہ بھی ہمارا ہی ایریا ہے پورا یہ تو میں نے صرف آپ لوگوں کو اپنے گھر کا جو ایریا ہے تو یہاں پہ ہماری کائے بھائس بھاند ہی جاتی ہیں صبح ہوتے گی بنا رات میں ان کو اس روم کے اندر کر دیا جاتا ہے یہاں پہ وہ سانی واجرہ کھاتی رہتی ہیں اپنا کھانا کھاتی رہتی ہیں جو جب کبھی ایک کھانا کھانا ہوتا ہے جو خون ہے یا یہاں پہ بھی ان کے لیے سانی ڈال دیا جاتی ہیں بہننuin یا یہاں پہ سے کیا Sis tulee دیا جاتا ہے یہ이 وہ بھی چیزیں ہیں جب کبھی تک سکتایا لگا کر کے یہ سانی کر دیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھو یہ گائے کے اپلے بنا دیا جاتے ہیں یہ سوک جائیں ان کو کنڈے بھی بولا جاتا ہے اور کنڈے سے آگ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ سارا ایڈیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہی ہمارا ہی ہے جہاں جہاں تک آپ لوگ بانٹری دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ہی ہے تو یہ دیکھ لیجئے ہماری یہ ہے دکان یہ میرے چاچا کی ہے تو جب لوگ ڈان ہوا تھا تو اسی ٹائم پہ ہم لوگوں نے یہ دکان کھولی تھی تو بس یہاں پہ بھی میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارے گھر کے سامنے کا ویو اور یہ بھی میرے چاچا ہی لگتے ہیں جس سامنے کھڑے ہوئے بائک کے پاس تو یہ کہیں سے ہو کر کے آئے ہیں تو وہ سب کو پرشاعت دے رہے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے ہمارے گاؤں میں مطلب سب لوگ ایک ملکے رہتے ہیں سب لوگ تو بہت اچھے ہیں یہ میرے چاچا اور گاؤں میں یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے اچھے طریقے سے سب بھی لوگ رہتے ہیں اور ایک ملکے رہتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے اور بیسے ہم لوگ جب شہر میں رہتے ہیں تو یہ رہتا ہے کہ کسی کو کسی سے بھی مطلب نہیں رہتا ہے لیکن گاؤں میں یہ چیز رہتی ہے کہ سب ہی کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت رہتے ہیں بہت مطلب ایک دوسرے سے پیار رہتا ہے تو چاچا مجھ سے بات کر رہے تھے کہ کب آئی تھیں شپری سے اور اب رکنا ابھی اور پھر اپن کھیت پہ جلیں گے تو وہ ساری باتیں کر رہے تھے وہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ نا میرا جبھائیوں سے سارے فرینڈ وغیرہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بھی جو کولونی کے محول لے کے بولتے ہیں گاؤں میں تو محول لے کے جو بھی لوگ تھے تو وہ بھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرا یہ گاؤں کا جو ہوم ٹور تھا کیسا لگا آپ لوگوں کو مجھے کومنٹ کر کے بتانا اور بس ابھی ہم پھر سے آ جاتے ہیں اپنے گھر اور ابھی ہم بنا لیتے ہیں چائے تو ہوم ٹور آپ لوگوں کو کیسا لگا وہ کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور کس کس کے یہاں پہ اس ٹائپ کا گاؤں ہے اور جو جھوپڑی وغیرہ ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہے مجھے ویسے تو سبھی کے پکے مکان بنے رہتے ہیں ایٹ وغیرہ کے لیکن اس ٹائپ کی جب جھوپڑی وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے تو موسیقی 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 مجھے کپڑے دھونے تھے اور دھوپ اتنی زیادہ تیز ہے کہ دھوپ میں دو منٹ بھی بیٹا نہیں جا رہا ہے بس میں بس کل دھوکر ڈالے تھے کپڑے پاپا جی کے تو بس وہ ہوتا رہے ہیں اور بلکل بھی آنکھیں نہیں کھول رہی ہوں دھوپ اتنی زیادہ تیز ہے کہ گرمی مطلب گرمی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اسے گرمیاں آنا شروع ہو گئی ہیں دن میں رات میں پھنکھیں چل رہے ہیں تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور بس بیٹھا نہیں جا رہا تھا بلکل بھی وہاں پہ دھوپ میں تو پھر میں یہاں روم میں آگئی ہوں اندہ تو ابھی ماشین میں پانی لگا رہی ہے تو وہ بھر جائے گی اس کے بعد میں کپڑے ڈال کے پھر میں جاؤں گی نیچے اور ناشتہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اب کھانے کی تیاری کروں گی آنٹی برطن ساف کر رہی ہیں تو بس ان کو نیچے چھوڑ کر کے ہی آئی ہوں اور اور آج سیما بھا جی بنا رہی ہے تو سیما بھار گیありがとう کہ میں بنا رہی ہے Hokkal He dealinges سیما بھاری تو سیما بھاری بنا رہی ہے کہ میں بناہ دی ٹھوٹ تو بگی آہ овыеchtel بار ہیں تو میں بواز awake کھانے کے پاس چل medida ہنو وعند ہی تسجے چوتے پھیک آہ رہا ہو تو ابھی میں کچھن میں جائے جدا Prophe Property صلتے ہیں۔ آنٹی بہت زیادہ آتی ہے۔ ہمارے آپ کو پکوڑوں کو پکوڑ کا منایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہمارے یہاں پکوڑ کو پکوڑ کا منایا ہے۔ سبا رحمان نے کمینٹ کیا تھا کہ پکوڑ کو پکوڑ کا منایا ہے۔ تو کیا کرے دیر ہمارے یہاں شیبگری میں اس کو پانیر ٹکہ ہی بولتے ہیں سب لوگ ہماری زبان تو بھی وہی رکھا ہوا تو ہم لوگوں کو پانیر ٹکہ بولتے ہیں ویسے وہ پانیر پکوڑے ہی ہیں اور ایک اور کمنٹ تھا ابراہیم کر کے کچھ سرنیم تھا ان کا تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ جب میں اپنا جو مینڈور ملتا ہے مینڈور کہہ رہی ہوں جو دور دکھا رہی تھی نا گیٹ دکھا رہی تھی تو اس میں کمنٹ کیا تھا کہ ہاتھوں کے نیسان کس نے بنائے ہوئے تو وہ ہمارے شادی کے ٹائم کے ہی بنے ہوئے ہیں جب وہ شادی شروع ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ مہندی کے ہاتھ چھاپے جاتے ہیں پورے گھر میں چھاپے جاتے تھے پہلے تو لیکن ابھی کہہ رہے ہیں یہ دیرے دیرے کر کے ریواز تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں تو شادی کے ٹائم پہ جو بہنیں ہوتی ہیں تو وہ بہنیں ہوتی ہیں یا پھر فپی ہوتی ہیں تو وہ ہاتھوں کے نشان چھاپتی ہے وہاں پہ مہنی سے یا ہلی سے تو تبھی کہ وہ نشان وہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور تو پینٹ ابھی تو ہم لوگوں نے کروایا نہیں ہے شادی کے ٹائم پہ ہی کروایا تھا دو سال پہلے اب دو سال ہونے والی ہیں مارچ میں ہو جائے گی 29 مارچ کو دو سال ہو جائے گی میری انیورسٹری بھی آنے والی ہے نیکسٹ منٹ تو وہ تبھی کے نشان ہے اور باقی ہم لوگوں نے ابھی پینٹ کروایا نہیں ہے تو وہ نشان ابھی تک دکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوا کہ میں نے بھی جب بھائی کی شادی ہو جی تو میں نے بھی اپنی گھر میں نشان لگایا تھے چھاپے چھاپے بولا جاتا ہے اس کو چھاپے لگایا تھے میں نے صرف کچھن میں بکیا اور پورے گھر میں نہیں لگایا تھے کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے بھی مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہوتی ہیں ہی ساری رسمیں رباس چلتے ہیں شادی وغیرہ میں تو یہ لگ گیا ہے ہم مشین کے اندر کپڑے یہ بائٹ کپڑے ہیں میرے سارے کپڑے خراب ہو چاہتے ہیں اس دوپٹے میں بھی کلر لگ گیا ہے میں سوچے تھے اس کو جل سے نکال لوں گی لیکن پھر میں دھیان بھول گئی کاموں میں میں نیچے چلے گئی تو پھر دوپٹے میں کلر لگ گیا لیکن آپ لوگا ہلکا ہلکا سا دیکھے گا اس میں کلر اورنج کلر لگا ہے اس میں تو چلتے ہیں ابھی نیچے دوپ بہت زیادہ پیز ہے سچ میں تو چلیے پھر اس بلوک کا انڈ یہی کرتے ہیں ملتے ہیں پھر سے ایک نئے اور اچھے سے ویڈیو بلوک کے ساتھ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ